اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ شابان کی بے پناہ مبارک بات پیش کرتے ہیں آج جو عمل لے کر آئے ہیں مومنین کی خدمت میں وہ ہے ماہ شابان کی پہلی شب شابان کی پہلی شب میں مومنین نے ایک خاص عمل کرنا ہے اور یہ عمل بے انتہا فائدہ مند ہے بے انتہا مجارب ترین ہے قبولیت حاجت اور حل مشکلات کیلئے کوئی غافل ہی ہوگا کوئی نہ جاننے والا ہی ہوگا جو اس عمل کی برکت اس کے فوائد کو نہ جانے اور اس عمل کو نہ کرے بے انتہا مجارب ترین عمل ہے جسے مومنین نے ماہ شابان کی پہلی شب میں کرنا ہے مومنین نے سب سے پہلے بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے بارہ رکعت نماز آپ نے دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے بے انتہا آسان ترین یہ نماز ہے دو دو رکعت کر کے آپ نے بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے جس کی ہر رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے بارہ رکعت نماز آپ نے دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے نماز مکمل کرنے کے بعد مومنین نے ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز مسلحی پر بیٹھ کر اس ذکر کو پڑھنا ہے یہ ذکر انشاءاللہ تعالی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور یہ ذکر میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کرتی ہوں وہ ذکر کیا ہے جسے مومنین نے مسلحی پر بیٹھ کر بارہ رکعت نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھنا ہے وہ ذکر ہے اس ذکر کو اپنے مسلح پر بیٹھ کر ستر مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد خداوندہ متعال کو ماہ شابان کے معظم ترین مہینے کا واسطہ دینا ہے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی مشکلات و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے اپنی حاجات خداوندہ متعال کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے خداوندہ متعال اس بابرکت مہینے کے صدقے میں محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مہینے میں آنے والی آمدوں کے صدقے میں خوشیوں کے صدقے میں مومنین کی تمام حاجات لازمان قبول و مقبول کر دے گا امید کرتے ہیں مومنین و مومنات کی اکثریت ماہ شابان کی پہلے شب میں اس عمل خاص کو لازمان کرے گی اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم سل على محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجمعین